سیون نیوز ہر جگہ ہر وقت ویلکم بیک ناظرین گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور سردار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کس جگہ پر کھڑا ہے سردار صاحب ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان مکمل نہیں ہوتا کشمیر کے بغیر اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہرک ہے یہ بھارت کشمیر کو اٹھو ٹنگ کس ٹکر میں کہتا ہے انہوں نے جب اپنا آئین لکھا تو اس کے آرٹیکل ون میں یہ لکھ ڈالا اور آج تک یہ صورتحال ہے کہ مخبوضہ کشمیر کسی صورت میں ان کا اٹھو ٹنگ بلکہ کوئی انگ نہیں بن سکا کیونکہ بھارت نے طاقت استعمال کی لوگوں کو لالچ دی اپنے حواری بنائے وہاں حلیف بنائے سیاسی حلیف مخبوضہ کشمیر میں بنائے لیکن وہ ناکام ہو گئے اور آج بھی ایک ثبوت جو میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ ایک جھوٹ ہے جو انہوں نے رقم کر دیا ہے اپنے آئین میں یا انہوں نے کوئی ایک نام نہاد قسم کی ان کو آٹانومی دینے کی کوشش کی تھی آرٹیکل 370 کے ذریعے یا کچھ مراد دینے کی کوشش کی تھی آرٹیکل 35A کے ذریعے تو یہ ساری چیزیں اس لیے کھوکھلی ہیں کہ اگر آج سے آپ دس سال پہلے چلے جائیں بیس سال پہلے چلے جائیں یا آج دیکھ لیں کہ وہاں سری نگر جو ہے اس کے گلی کچوں سے کیا آواز آ رہی ہے وہ تو آزادی مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہندوستان کو کہہ رہے ہیں ہندوستان جاؤ واپس چلے جاؤ ہمارا کشمیر چھوڑ دو ہمیں آزادی چاہیے اور حق کے خدرادیت چاہیے دنیا اسے تسلیم کرنے کے لیے کنوں تیار نہیں ہے مشرقی تیمور کی بات ہو یا کسی اور ملک میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہوں تو قوم متحدہ سمیت دیگر تنظیمیں بھی وہ ایک شور مچا دیتی ہیں اور ہر طرف خوزی کی حاکار ہوتی ہے جبکہ کشمیر مقبوضہ کشمیر کے اندر سینکڑوں لوگ مر رہے ہیں یہاں پر ناکامی ہماری ہے بے حصی ہے یا بھارت کی کامیاب ڈپلومیشنی دوبارہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سمیتا ہوں کہ تشنگی ہے اس جواب میں نہیں تشنگی دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے صرف یہ منوانا چاہتے ہیں کہ ساری کمی کمزوری ہماری طرح سے ہے نہیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں از ایسٹوڈنٹ اور ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور یہ ظلم کئی دہائیوں کے اوپر محیط ہے لیکن اس کے باوجود بین الاقوامی ممالک جو ہیں انٹرنیشنل کنٹریز جو ہیں وہ بلکل خاموش بیٹھے ہیں جبکہ بھارت کے اندر کوئی کانٹا بھی کسی کو چپ جائے جو پاکستان کے اوپر الزام آتا ہے اور پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے تحریک آزادی کی زندہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ سینکڑوں کشمیریوں نے ابھی حال ہی میں شہادت کا درجہ قبول کیا ہے اور وہ ہندوستان کی قابض افواج کی بندوقوں کے سامنے کھڑے ہو گئے ان کے پاس کوئی اصلاح نہیں تھا ان کے دفاع کے لئے صرف پتھر تھے اور بسارت سے محروم ہو چکے ہیں تقریباً بیس ہزار سے لوگ زیادہ زخمی ہیں وہ خون دے رہے ہیں خون سے حریت کی تاریخ رخم کر رہے ہیں سدار صاحب کوئی اس کا شک نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے ان کے قربانیاں سرماتھے کے اوپر اور بڑی قدر کی نگاہ سے ہر پاکستانی ان قربانیوں کو دیکھتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اہل اسلام کا بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے رہنے والوں کا خون اتنا ارزاں ہیں کہ بین القوامی برادری خاموش ہے یہ بات آپ کا غم و غصہ اپنی جگہ پہ درست ہے احتجاج بھی درست ہے لیکن اسلامی تعامل تنظیم ہر سال ایک قرآداد پاس کرتی ہے قرآداد مزمت اور اس کے بعد وہ بھی آواز بلند کرتی ہے ستاون ارکان کی وہ تنظیم ہے ہندوستان کے تمام دباؤ کے باوجود تمام احتجاج کے باوجود وہ ہر سال اپنی آواز بلند کرتی ہے کہ اہل جمعہ کشمیر کو ان کا حق کے خدرادیت دیا جائے وہاں مخبوضہ کشمیر میں حقوق انسانی کے خلاف ورزی ختم کی جائے الحمدللہ پاکستان تنہا نہیں ہے اس کے تعلقات بڑھ رہے ہیں چین کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں روس کے ساتھ اس کے تعلقات میں بہتری آئی ہے امریکہ کے ساتھ بھی اس نے تعلقات سنبھالے ہوئے ہیں یورپ کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہوئے ہیں خلیجی ریاستوں کے ساتھ بھی تعلقات میں خاص توازن ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان نے اگر یہ کوشش کی بھی تھی شعوری کوشش کی تھی تو اس میں اسے کامیابی نہیں ہوئی دوسرے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیری اتنے تنہا نہیں ہیں جتنا کہ ہندوستان بتانے کی کوشش کرتا ہے یا جس طریقے سے ہم لوگ دل ہار بیٹھتے ہیں دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں ہمارا بھی وقت آئے گا کشمیریوں کا وقت آئے گا اور جیسے کہ آپ نے دنیا کے مختلف خطوں میں قوموں کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھا ہے ایک دن آپ پہلے جمعہ کشمیر کو بھی آزاد ہوتے ہوئے دیکھیں سردار صاحب ایک تھرڈ آپشن کی بات کی جاتی ہے پاکستان کے سابق صدر نے بھی کچھ اس قسم کی تجاویز دی تھی کس حد تک مصر اور قابل عمل سمجھتے ہیں آپ کسی تھرڈ آپشن کو تھرڈ آپشن کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے اور اس سلسلے میں کچھ لوگوں کی تجاویز ہیں کچھ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خودمختار کشمیر پورا موجودہ جو کشمیر ہے اس کو خودمختار بنا دیا جائے اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ جیسے اقوائم متحدہ کی قراردادوں میں دو آپشنز تھے ان میں سے ایک آپشن کے لیے رائے شماری کی جائے ابھی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ اقوائم متحدہ کی قراردادوں کی بات کریں تو اس میں صرف ایک ہی دو ہی آپشن موجود ہیں کیونکہ یہ تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا تھا اس وقت اس ریاست نے یا ہندوستان میں شامل ہونا تھا یا پاکستان میں شامل ہونا تھا اسی تناظر میں اقوائم متحدہ کی قراردادیں پاس ہوئی وہ آج تک نافذ العمل ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اہلیان کشمیر ہے ان کی اقصریت پاکستان کے ساتھ الہاق چاہتی ہے آزاد کشمیر کے سلسلے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے وہاں ہر گلی سے ایک نعرہ بلند ہوتا ہے کشمیر بنے گیا پاکستان لیکن خود آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جب جو پچھلے چھ سات مہینوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنازے پاکستان کے پرچم میں لپٹ رہے ہیں اور اگر جو وہاں بڑے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں یا لوگ فیونرلز پہ گئے ہیں جنازوں میں تو وہاں جو سب سے نمائع اور غالب رن تھا وہ ہرا رن تھا جو وہ دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں جہاں تک تھرڈ آپشن کا تعلق ہے اس کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ دوبارہ سے ان قرادادوں کو اقوام متحدہ میں لے جائیں اور وہاں نئے سرے سے اس کے اوپر بحث ہو اور ان قرادادوں میں کوئی اضافہ یا ترمیم کی جائے جب تک وہ نہیں ہوتا اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کے سیاسی قوتیں ہیں وہ ساری ایک پلیٹ فارم پہ ہیں میرا خیال ہے کہ وہ نہیں چاہتی ہیں اس وقت کے اس معاملے کی وجہ سے وہ نفاق ہو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قرادادوں کے اوپر عمل درامت ہو اور اقوام متحدہ کی زیر نکرانی ہو آپ کے خدرادیت اس لئے اہم ہے کہ اگر اس وقت جو موجودہ قرادادیں اقوام متحدہ کی آپ ان کا متعلیہ کریں تو ان میں تین فریق تسلیم کیے گئے ہیں ایک ہندوستان ہے ایک پاکستان ہے لیکن جو قلیدی فریق ہے جس سے پوچھا جانا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں وہ اہل جمعہ کشمیر ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیفری کی معاملہ ہے مذاکرات کے ذریعے سے حل ہونا چاہیے اور جو دوسرے آپشنز ہیں اس کے بارے میں جب تک کہ موجودہ فریمورک موجود ہے اس کی ابھی گنجائش نہیں ہے سردار صاحب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جن میں سفارتکار بھی شامل ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے معاملے کو اقوام متحدہ میں لے جانا ایک غلطی تھا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ غلطی ہندوستان نے کی تھی پاکستان نے نہیں کی تھی لیکن آپ نے اسیب تو کیا نہیں مگر یہ ہے کہ ہندوستان ایک شکایت لے کے گیا تھا آرٹیکل تھری فائیو کے تحت اقوائی متحدہ کے چارٹر کے تحت تو وہ گیا تھا ہم نے دفاع کیا بلکہ یہ ہے کہ کشمیریوں کے حقوق کو تسلیم کیا گیا اس میں کیا غلطی پاکستان کے نکتہ نظر سے تو میں کوئی غلطی نہیں رہی کیونکہ اب تو معاملہ لٹک گیا ہے نہیں معاملہ جو ہے کشمیر میں لوگ اپنے بچوں کے لاشے اٹھا رہے ہیں اور ہم قرارداد کو پکڑ کے پیٹ رہے ہیں نہیں ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے قراردادوں نے ایک منصفانہ فیصلہ کیا تھا جو ہندوستان اور پاکستان دونوں نے قبول کیا تھا ہندوستان اس وعدے سے مکر گیا پیچھے ہٹ گیا پاکستان تو اپنی جگہ پر خائم ہے پاکستان کشمیر کی وجہ سے کئی قسم کی پروکشی وارز کو بھی جھیل رہا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان پروکشی وارز کو روکنے کے لیے بین القوامی سطح کے اوپر یا ہمیں اپنے طور کے اوپر کیا دفاعی سٹریٹیجی اپنانی چاہیے دفاعی سٹریٹیجی پہلے سے موجود ہے اسے مزید موثر بنانے کی ضرورت ہے اس وقت ہمیں دو مسائل درپیش ہیں ایک تو ہندوستان مقبوضہ کشمیر کی لوگوں کے خلاف جو ریاستی دہشتگردی کا ارتکاب کر رہا ہے اور دوسرے جو پاکستان کے خلاف دہشتگردی کا ارتکاب کر رہا ہے اس سلسلے میں جو بھی منصوبے بنایا جاتے ہیں وہ ہمارے ایک ہمسائیہ ملک میں ان کے بارے میں منصوبہ بندی ہوتی ہے منصوبہ بندی تو ہندوستان میں ہی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد اس کے اوپر عمل درامت کے لیے سہولتکار جو ہے خود ہمارے ایک اور ہمسائیہ ملک اور پھر جو ہے پاکستان کے اندر کوئی ان کے سہولتکار پیدا کیے جاتے ہیں تو اس کے لیے حکمت عملی موجود ہے تمام ریاستی اداروں نے اسے ترطیب دیا ہے وہ اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں لیکن اس سے ہندوستان کے ساتھ مقالمہ بھی بہت ضروری ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس وقت ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ ہندوستان پاکستان سے دہشتگردی کا شکواہ کیا کرتا تھا اب ساری شکایات ہمارے پاس ہیں وہ ان کا جو ایجنٹ یہاں پکڑا گیا ہے کل بہشن یادر یا اس کے علاوہ جو انہوں نے دھمکی دیا کھلم کھلا کہ ہم دہشتگرد یہاں بھیجیں گے ان کے ایک کیبنٹ منسٹر نے کہا تھا یا ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائیسر ہیں کہ یہاں ہم فورٹ جنوریشن وارفیر کریں گے جس سے پاکستان کو اندر سے کھوکلا کرنے کی کوشش کرنا تو وہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہمارے مقالمے کی ضرورت ہے یعنی ایک تو یہ کہ بین الاقوائم برادری اس کو مین الاقوائم برادری کو اعتماد میں لیا گیا ہے اقوائم متحدہ کے سیکیورٹی جنرل کو شواہد دیے جا چکے ہیں صدر آزاد پشمیر کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں وقت ہو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے سیونیوز ہر جگہ ہر وقت